ہاں بھیکارے بھئیا آپ نے اس طرح کی اکثر نیوز دیکھی ہوگی ہر سال پاکستان میں بہت سارے ادارے ایسے ہیں چاہے وہ اقلیتی ادارے ہوں چاہے وہ charitable organizations ہوں mass marriages کرا دی یعنی ایک ہی تمبو کے اندر سیکڑوں لوگوں کی شادیہ کرائی جاتی تو اس پہ پاکستان ہندو کاؤنسل بھی پیش پیش ہے پاکستان ہندو کاؤنسل 2005 پہ بنی اور 2007 سے انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہوئے کہ ہر سال جنوری کا جو پہلا اتوار ہوتا ہے سیکڑوں جوڑوں کی مفت شادیہ کرائی گئی بلکہ اپنا ہی ریکارڈ توڑتے ہوئے تقریباً 700 بچوں کو free scholarship دی گئی ان کی تعلیم کے لیے سو ہندو کمیونٹی کا اتنا بڑا event ہونے جا رہا تھا تو ہم نے سوچا اس کو cover کرتے ہیں آئیے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ادارہ میں نے دوہزار پانچ میں بنایا ایکچولی دوہزار دو میں میں جب پہلی مرتبہ پارلیمنٹ کا احصہ بنا اس وقت میں نے محسوس کیا کہ ریزرٹ سیٹس کی وجہ سے جو نان مسلم کمیونٹی کے مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہے جو بھی الیکٹرو کے آتے ہیں یا اس الیکٹرو کے آتے ہیں وہ پارٹی کے نمائدے ہوتے ہیں پبلک کے نمائدے نہیں ہوتے ہیں پھر میں نے کہا احصہ ایک پلیٹ فارم بناو جہاں پہ نان مسلم کمیونٹی کے مسئلے مسائل ہلو تب میں نے دوہزار پانچ میں یہ ادارہ بنایا اور اس ادارے کے تھوہ میں نے مختلف چیزوں میں کام کیا پہلے پہلے میں نے پریارٹی جو رکھی وہ آرفنٹس کی رکھی پھر ویڈوز کی رکھی پھر ڈیسیبل کی رکھی فائنانشل اسسٹنس ہیلتھ کے جو ایشیوز آتے تھے نان مسلم کمیونٹی کے پیسوں کی وجہ سے لوگوں کا علاج نہیں ہوتا تھا پھر ان کو وہاں پہ سپورٹ کی جو آرفنٹس ہیں وہ تو ویسے ہی اس اسمبلیوں کے وہ میرے بچے ہیں ان کا میں کہتا ہوں کہ میں آپ کا آج سے باپ ہوں مگر اس کے علاوہ بھی جو پڑھنے والے لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کرتے تھے ان کو اسکالرشپس دینا پھر آگے چل کے پھر میں نے سترہ اسکول ہے تھرپار کر کے ریموٹ ایریاز میں بنائی جہاں پہ کوئی اسکول تھی نہیں وہاں پہ آج بارہ سو بچے پڑھ رہے ہیں میں اتنے سالوں سے پتہ نے کتنے بچے کہاں تک پہنچ گئے ہیں میں نے شروعات کی اور اس کے بعد کوئی کمی نہیں رہی چند دنوں کے چند سالوں کے بعد میں نے فیل کیا کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ ہمارا بچوں کی جو فورسٹ کنورجن ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے ایک تو یہ وجہ ہے کہ لاو نہیں ہے ہمارے پاس فورسٹ کنورجن کا اور بچوں کی جو اووریج ہو جاتی تھی تو وہاں پہ بھی یہ ایشو آ جاتا ہے تو ان اووریج کو میں نے جب ایک سٹڈی کی تو میں نے فیل کیا کہ بہت زیادہ اووریج جو ہوتی ہے وہ گربت کی وجہ سے ان کے پاس دیش نہیں ہوتا ہے کوئی دینے کے لیے نہیں ہوتا ہے یہ فائننشل ایشوز ہوتا ہے جو کیا تھا تو بائیس یا اٹھائیس لوگ تھے جن کی شادی کی تھی اس طریقے سے پھر میں نے کام بڑھاتا گیا آج یہ سترہ پروگرام ہو چکے ہیں اور سترہ پروگرام میں سولہ سو بائیس بچوں کی باپ بن کے شادیاں کرا چکا ایک بیٹی کی بھی شادی کرانا بڑی بات ہوتی ہے مگر سولہ سو بائیس بچوں کی باپ بن کے شادی کرائی میرے لئے یہ عزاز بھی ہے مگر اس سے عزاز سے زیادہ میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں اس طریقے سے میں نے اہم رکھ لیا کہ ہر سال جنوری کے فرس ٹھیک میں میں ہمیشہ یہ پروگرام کروں گا آج ہمارے لئے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان ہندو کاؤنسل کے پٹرن چیف ڈاکٹر رمیش کمار کی اتنی اتھاہ کوششوں کے کارن یہ بہت بڑا کاریا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف جگمگاتی روشنیاں اور یہ اتنے سارے لوگ ان کو بھی دیکھنے کا جو جوش جذبہ ہے وہ بھی سی طریقے سے کہ ایک سو بائیس چادیاں ایک ساتھ کرانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے آسان نہیں ہے جو بھی پچیس ہزا لوگ آج یہاں پر پندال میں موجود ہیں دو سو ایک جوڑے کے ساتھ آجاتے ہیں سو لڑکی کی طرف سے سو لڑکی کی طرف سے پہلے بھی پاکستان ہندو کاؤنسل بہت سائے دارمک پروگرامز کرا تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ یود کو بہت زیادہ جو ہے وہ انسپریشن ملتی ہے یود بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتی ہے میرا نام سنیل ہے میری بائیپ کا نام ریکھا ہے کلپنا نام ہے رنچالین میں رہتی ہوں سال لیٹھ سال ہو گئے پرشاہدی ہو کر نہیں پا رہتی کیونکہ ہمارے پاس پیسے وغیرہ تھیر نہیں جیسے شادیوں کے لیے ہمارے پاس بہت زیادہ اپلیکیشن ساتھی ہیں سیم اس طریقے سے ہر سال کی شروعات میں میں اسکالرشپ ہی دیتا ہوں اسکالرشپ کے لیے اس وقت میرے پاس آئیے دو ہزار ساتسو اپلیکیشن اس میں سے میں نے ساتسو جو ہے وہ سوٹ آؤٹ کیے ہیں پہلے پانسو دیتا تھا بھی ساتسو اسکالرشپ ان چیزوں کو پھر میں نے فوکس کیا کہ یہ بھی اسکالرشپ ہی دوں کہ بچیاں بھی پڑھیں ایک موٹیویشن بھی ہوتی ہے میرے نام Ambika Devi ہے اور میں سیون کلاس میں پڑھتی ہوں میرے نام Harsham Pekasham اور میں کلاس میں پڑھتی ہوں میری درین ہے کہ میں دوکر پہنو دوکر انسان کی جان بچاتے ہیں اور وہ بہت ہیلپول ہوتے ہیں اور مجھے لگتا کہ دوکر ایک اچھا پروفیشن ہے اسی لئے مجھے دوکر پہنو ہے میں نے فیس بکر پہنو ہے میں نے فکر پ compensate کیا میں نے فکر پ generational اور میں نے پڑھ اٹھا پاسی میرے پڑھائی کو ہل ہو گی میرے سکول کے فون د lif далее میں نے اپنا چھسکوڑ خوبصور کا سپلو رہی کام appreh عریق سیکھو تحب چاہے وہ تھر پارکر سے آئے چاہے وہ بلوچستان سے آئے جہاں سے بھی اگر کوئی لوگ آتے ہیں چاہاں پہ چار پانچ لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں جوڑے تو ان کو ہم ٹرانسپورٹ کی فیسلیٹی دیتے ہیں اگر ایک یا دو جوڑا ہوتا ہے تو فرام ان کو ادھر ہی اکومنیٹ کرتے ہیں کہ آپ ادھر ہی شادی کر رہے ہیں اور ہم آپ کو ادھر ہی سپورٹ کرتے ہیں گھر کے اندر جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں یہ کوئلڈ سیٹ بیڈ وگرے ہو گیا ٹیلی ویزن ہو گئی ڈویلری سیٹ ہو گیا منگل ستر ہو گیا ورمالہ ہو گئی یہ جو بیسک چیزیں ہیں وہ ہم ان کو ساری پروائیڈ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کاؤنسل جو ہے جیسے میں سپریم کورٹ کا حصہ ہوں بین کے پیٹرل ان چیف پاکستان ہندو کاؤنسل جتنے بھی ریلیجیس میٹرز ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے جن کیسز کو دیکھنا ہوتا ہے پراپٹی کو دیکھنا ہوتا ہے وہ بھی وہاں پہ کرتا ہوں مجھے یاد ہے دو سال پہلے لوگوں کی پراپٹیوں پہ کبزہ تھا تو سپریم کورٹ نے ایک کمیشن بنائی تھی اس کے اندر میں ایڈوکیٹ جنرل اور چیف سیکریٹیاں میمبر تھے چھے سو اپلیکیشن میرے پاس آئی چار سو پراپٹیاں میں نے جو اینا ویکٹ کرائی چار سو باقی تھوڑی بہت رہ گئی ہے پہلے تو چیریٹی بگن سرام ہوم میں خود کرتا ہوں میری ٹیم کرتی ہے اس کے بعد جو بھی دونور ہوتے ہیں یا کوئی ایڈوٹائزمنٹ کرنے والا ہوتا ہے تو وہ بھی ہمیں سپورٹ کرتا ہے مگر ہمیں اسیس کی اتنی فکر نہیں رہتی ہے کیونکہ کاؤنسل کے اندر جو لوگ بھی ہیں آپ کو نیک کام آپ کریں خدا خود سپورٹ کرتا ہے مالک کی خود سپورٹ آ جاتی ہے بندے خود جا کے دوسروں کے اور ایسے ہوتا ہے یہ بھی پروگرام جب ہو رہا تھا مجھے خود ایک دو لوگوں نے فون کیا کہ ہم اس میں نہیں کامیٹ کچھ ڈالا چاہتے ہیں تو آٹومیٹک آ جاتے ہیں اس طریقے سے اسپورٹ فارم سے لوگوں کو فائدہ بہت پہنچ رہا ہے مجھے خود 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 پہنچ رہا ہے